اسلام علیکم Data Analyst Summer Bootcamp کے اندر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج تک آپ نے کافی لیکچرز سننیے ہوں گے اور جون کے مہینے اور جولائی کے مہینے کے کچھ پہلے دن آپ نے لگاتار Data Analyst Bootcamp کے اندر لیکچرز کو سننے کے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب تک کا content جو ہے وہ کتنا انہوں نے cover کر لیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم کیا 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 cover کرنے والے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں آپ بھی اگر ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اس Data Analyst کے Bootcamp کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا جو لوگ انرول ہیں اس کورس کے اندر کہ آپ کے پاس یہ Data Analyst کا Summer Bootcamp ہے یہ کس طریقے سے آپ نے لے کے آنا ہے آپ نے گوگل پہ جانے گوگل پہ جانے کے بعد وہاں پہ لکھنے ہے Codenix Codenix لکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ہماری ویب سائٹ آ جائے گی اس ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ ڈائریکٹ لی جائیں گے کورسز کے اوپر کورسز میں جانے کے بعد جو پہلا کورس ہے ہمارا اس وقت جو کرنٹ کورس چل رہا ہے وہ ہے Data Analyst Summer Bootcamp 2024 آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ اس طریقے سے ویب سائٹ اوپن ہو شاہد گی یہ اس کا انٹرڈکشن ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کورس کے اندر ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں لنکس مل جائیں گے اب اب تک ہم نے ڈیٹا کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے ڈیٹا کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے کون کون سی ڈیٹا سائنس یا ڈیٹا انیلیسٹ کی پروفائل ہے اور جوب پروفائل کے ساتھ آپ کون کون سی ڈاپس کر سکتے ہیں سکیلز ان لیول آف میرمین ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں اگر آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل نہیں آتا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے سیکھ سکتے ہیں فر ایکزمپل پارٹ ون کے اندر ہم نے زوم میٹنگ کی اور اس کے اندر تقریباً ایک گھنٹے کے کونٹینٹ کے اندر آپ کو بتایا کہ ایم ایس ایکسل کیا ہوتا ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے کون سا ایم ایس ایکسل بہت ضروری ہے اور ون ٹرائیو اور آفیس 365 ہمارے لیے کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے پھر اگر دوسرے پہ جائیں تو یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پارٹ ٹو کے اندر ہم نے مائکروسوفٹ ایکسل جو ہے اس کو ماسٹر کرنے کے دس ٹپ بتائے جو تریپن منٹ کی ویڈیو ہے اور پھر ایک ایک دو دو منٹ تین تین منٹ چار چار منٹ چھے چھے منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائے ڈیفرنٹ قسم کی بیسک ٹریننگ کے ساتھ کے ایکسل کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جو اس سارے کے سارا کونٹینٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا اور ان سکسٹی سکس لیکچرز اپلوڈ کر دی ہیں ابھی تک کے لیے اور ان سکسٹی سکس لیکچرز جو دو سے آٹھ منٹ اور کبھی کبھی اگر کوئی ٹاپک بہت کمپلیگیٹیڈ ہو تو اس کو ہم نے 38 منٹس کے اندر یہاں پہ شو کی ہے اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ویڈیو پہ کلک کر کے چلا سکتے ہیں وہی لوگ جو اس کورس کے اندر انرول ہیں تو آپ نے مائکروسوفٹ ایکسل یہاں تک اس کو پریکٹس بھی کرنا اور اس کو سیکھنا دی ہے تو مائکروسوفٹ ایکسل کے لیے یہ ٹوٹل اراؤنڈ اباوٹ سیونٹی ٹو ایٹی لیکچرز آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے مائکروسوفٹ ایکسل جو ہے اسے مانسٹر کر سکتے ہیں ہماری ہمیشہ جو زوم کی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے لنکس یہاں پہ پروائیٹ کیے جاتے ہیں پر اس کی انفرمیشن بھی ہوتی صرف ان لوگوں کے لیے جو انرول کروانا چاہتے ہیں جو انرول ہوتے ہیں جو انرول نہیں ہوتے تو ان کو یہ اس طریقے سے ہماری انفرمیشن نہیں ملتی سی فر ایکزامپل میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میرے پاس یہاں پہ انفرمیشن آگئی کہ ہماری جو نیکس میٹنگ ہے وہ نہیں ہونے کیونکہ یہ میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا تو اگر آپ مائکروسوفٹ ایکسل 3 اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ لاکڈ ویڈیوز ہیں اور یہ لاکڈ ویڈیوز صرف اسی کو نظر آئے گی جو انرول کروانا چاہتے ہیں ہوفیلی آپ انرول ہیں اس کورس کے اندر اور آپ کے پاس یہ سارے کے سارا کونٹنٹ موجود ہے اور اگر آپ انرول نہیں ہیں اس کورس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا اینالیس کے بوٹ کیمپ کے اندر انرول کروا سکتے ہیں اور آپ کو پورے کے پورا کونٹنٹ کیسے ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانے اگین وہی چیز آپ نے گوگل پہ جا کے کودینکس ڈاٹ کام پہ جانے فور اگزامپل کودینکس ڈاٹ کام کودینکس ڈاٹ کام وہاری ویب سائٹ ہے سے ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے اس کو یہ والا جو کورس ہے اس کے ڈسکاونٹڈ پرائس اس وقت یہ ہے لیکن یہ آنے والے دنوں کے اندر چینج ہو کے بڑھتی جائے گی بکوز دا اریجنل پرائس واس تھائی ٹھاؤزن فور تھری منس اور ابھی اس کی ہم نے ڈیڈیوز پرائس جو ہے ٹونٹی ٹھاؤزن کر دیا ہے ایڈ ٹو کارٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا سائن ان کریں گے آپ ریجسٹر کر لیں گے کسی بھی ایمیل کے ساتھ اور آپ اس پہ ریجسٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا جو ایمیل ہے اسے لگانے کے بعد یہاں سے ساری کساری انفرمیشن لے سکتے ہیں سے فور ایکزامپل میں ریجسٹر ناو پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں اس ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہوں فور ایکزامپل میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں میں اس کو اریجنال نام ہی دیتا ہوں فور ایکزامپل امار تو فیل یوزر نیم میں رکھتا ہوں ایم اے آر تو فیل 21 ایمیل میں دے دیتا ہوں test at kodenix.com پاسورڈ میں کوئی بھی دے دیتا ہوں فور ایکزامپل میں یہاں پہ یہی اس کا جو پاسورڈ ہے وہی میں یہاں پہ سیجیسٹ جو کیا ہوا تھا وہی دے دیتا ہوں میں اس کو ریجسٹر کرتا ہوں جیسے یہ اکے تو یہ ایمیل اوریڈی یوز میں ہے تو میں اس کی بجائے یہاں پہ کوئی اور ایمیل یوز کر لیتا ہوں فور ایکزامپل میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں amad at kodenix.com لیٹس سی میں اس کو ریجسٹر کرتا ہوں یہ بھی ایمیل یوز میں ہے تو یہ بھی ایمیل اوریڈی یوز کے اندر ہے لیٹس سی کہ اس کے علاوہ میرے پاس جو ایمیل ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے اور وہ ایمیل کے تھو میں اس کو ریجسٹر کرواتا ہوں اور میرے پاس ایک اور ایمیل ہے جس کے تھو میں دیکھ سکتا ہوں فور ایکزامپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں paid at kodenix.com تو میں یہاں پہ اس کو ریجسٹر کرواتا ہوں یہ میرے پاس ایک لنک بھیجے گا paid at kodenix.com پہ اور وہاں سے میرا جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہوگی میں جا کے اپنا ایمیل دیکھتا ہوں اور وہاں پہ ایمیل آیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ جا کے اس کو ویریفائی کر لیں میں ایمیل کو ویریفائی کرتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے فوراں بعد میرے پاس جو ہے وہ لاغ ان آ جائے گا سو میں نے اس کو ویریفائی کر لی ہے اب میں لاغ ان پہ کلک کرتا ہوں لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ والے username and password جو میں نے already sign in کیا تھا میں keep sign in کرتا ہوں اور یہاں پہ sign in کرنے کے بعد sign in کرنے کے بعد میرے پاس یہ اس طریقے سے میرا dashboard آ جائے گا میں اس password کو یہاں پہ update کر دیتا ہوں اور میں اس کو save کر لیتا ہوں اپنے پاس ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا اب enrolled courses کے اندر اگر میں جاؤں گا تو میرے پاس کوئی بھی یہاں پہ course نہیں ہوگا because i didn't enroll into any course اب میں کیا کروں گا یہاں پہ اس course کے اوپر جو data analyst bootcamp والا ہے یہاں پہ جا کے اس کو add to cart کرتا ہوں add to cart کرنے کے بعد یہاں پہ obviously مجھے sign in کرنا ہوگا تو میں یہاں سے sign in کر لیتا ہوں اور then add to cart جیسے میں add to cart کرتا ہوں تو یہ میرے cart میں چلا گیا course ٹھیک ہے اب میں view cart پہ click کروں گا یہاں پہ view cart میں click کرنے کے بعد یہ میرے پاس اس طریقے سے cart آ جائے گا cart میں جانے کے بعد میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی price یہ ہے میں proceed to check out کروں گا check out کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا نام دوں گا say for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں mark to fail اور یہاں پہ company name کوئی نہیں لکھتا پاکستان country لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں house یا street address دے دیتا ہوں UAF فیصل آباد town city فیصل آباد اور آپ اپنا original address دے دیں گے یہاں پہ 38000 phone number کوئی بھی دے دیتا ہوں میں say for example میں یہاں پہ دے دیتا ہوں plus nine two three zero 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 just for the sake کہ یہ ہمارے پاس چل رہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے foreign information آ جائے گی کہ آپ جو ہے make your payment directly into this account اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کون سا account اور کہاں سے ملے گا آپ یہاں پہ agree to click پہ اس پہ terms and condition پہ click کریں گے complete payment پہ click کر دیں گے جیسے آپ نے complete payment پہ click کیا آپ کا جو order ہے وہ آپ کا جو ہے order وہ complete ہو جائے گا اور آپ کو یہ bank information مل جائے گی جہاں پہ اپنی آپ نے payment جو ہے وہ کروانی ہے جیسے آپ payment کروائیں گے ہم اس کو approve کر دیں گے approve کرنے کے بعد آپ اس course کو access کر پائیں گے صرف for example آپ نے payment کروا دیا اور اپنا email جو ہے وہ ہمیں send کر دیا ہے email کے through ہم دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے کس کس نے payment کروائی ہے اور اگر آپ نے payment کروا دی ہوئی that means کہ آپ کا جو account ہے payment کے بعد ہم approve کرنے کے لیے ready کر دیں گے for example ابھی میرے پاس یہ جو order ہے اسی کے through اس کو approve کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو completed کر کے send order detail کر دیتا ہوں یہ window میں آپ کو نہیں دکھا رہا because of the reason کہ میرے پاس یہ approve ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے میں approve کروں گا you will receive an email اور جیسے آپ receive کریں گے email کو تو آپ کے پاس ایک button آئے گا start the course اور جہاں سے آپ start کریں گے وہی سے پھر آپ کا یہ course پورے کا پورا چل پڑے گا say for example اب اگر میں اسی course پہ واپس جاتا ہوں یا dashboard میں واپس جاتا ہوں تو usually آپ کے پاس یہاں پہ course جو ہے وہ عائدت ہوتا ہوتا ہے لیکن اگر نہیں آرہا so don't need to worry about that course پہ جائیں آپ course پہ جانے کے بعد courses پہ جائیں آپ اور یہاں پہ اسی link پہ click کر لیں simply جیسے آپ اس پہ click کریں گے you will see start learning here کیونکہ آپ کی approval میں نے کر دیا اس وجہ سے you can see start learning here جیسے آپ start learning پہ click کریں گے then you will see this window اور آپ one by one کر کے ہمارے سارے لیکچر آپ کے پاس open ہو چکے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی لیکچر پہ آپ click کریں گے وہ لیکچر آپ کے سامنے اس طریقے سے open ہو جائے گا and then you will see multiple lectures like this one by one کر کے لیکچر جو سنتے جائیں گے جیسے آپ complete کریں گے mark as complete کریں تو وہ لیکچر آپ کا complete ہو جائے گا and then you can see ٹھیک ہے so this is how you can actually learn how to work in this course hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کیا کریں جن لوگوں نے enroll نہیں کروایا you can enroll now as soon as possible اور جن لوگوں نے enroll کروایا ہو وہ اپنی assignment complete کریں اور task کو complete کریں اور آج تک جتنا content ہوں سے ضرور دیکھیں see you in the next video take care and Allah Hafiz اسلام علیکم